بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو میڈیا ویورز میڈیا سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور مہربانی سے آپ خیر و آفیت سے ہوگے اور آپ میرے کروائے گئے پہلے تمام کوہچنز کی خوب پریکٹس کر چکے ہیں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوہچن نمبر تھیری اس کا پارٹ فارس اٹرم کریں گے یہ ہمارے پاس کچھ نمبرز ہیں ان کی ایکسپننٹس دی ہوئی ہیں اس کی سلیوشن سے ٹریٹجی ہم نے اس طرح سے بنانی ہے کہ ہم پہلے یہ ٹوئنٹی سیون سکسٹی وان ایٹی فور اور نائن کو فیکٹرائز کریں گے اور ان کے فیکٹرز لکھنے کے بعد ہم ان کی ایکسپننٹس جو ہیں وہ لکھیں گے تو ہم شروع کرتے ہیں ٹو کی ایکسپننٹ وان بائی تھیری ہی ہم لکھتے ہیں ایسے ٹو کی ایکسپننٹ وان بائی تھیری ہی لکھتے ہیں اور ٹوئنٹی سیون کو فیکٹرائز کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں نائن دا تھری ٹوئنٹی سیون اور تھری دا تھری نائن اور یہ ہمارے پاس فیکٹر بن گیا ہے تھری ملٹی پرائیڈ بائی تھری ملٹی پرائیڈ بائی تھری اس کی ایکسپننٹ وان بائی تھری اسی طرح ہم سکسٹی کو بھی فیکٹرائز کر لیتے ہیں تھرٹی دا ٹو سکسٹی فیفٹین دا ٹو تھرٹی اور تھری کے ساتھ ہم اس کو کریں گے تو ہمارے پاس یہ فیکٹرز بن گئے ٹو ملٹی پرائیڈ بائی ٹو ملٹی پرائیڈ بائی تھری ملٹی پرائیڈ بائی فائیڈ اس کی ایکسپننٹ وان بائی ٹو ہے اسی طرح ہم اس کے نیچے آپریشن کرتے ہیں ڈینومینیٹر میں وان ایٹی کو ہم فیکٹرائز کر لیتے ہیں نائن دا ٹو ایٹین ٹو فورٹی فائیڈ دا ٹو نائنٹی تھری کے ساتھ ایکسپننٹ اور یہ ہمارے پاس ٹو ملٹی پلائیڈ بائی ٹو ملٹی پلائیڈ بائی ٹی ملٹی پلائیڈ بائی ٹھی ملٹی پلائیڈ بائی ٹھائیڈ تو ان کی ایکسپننٹ نے اس کے بعد 2 ملٹی پلائٹ بائی 2 اس کی ایکسپوننٹ نیگٹیو 1 بائی 3 ہے پھر 3 ملٹی پلائٹ بائی 3 اس کی ایکسپوننٹ 1 بائی 4 ہے جی اس کے بعد سوڈنٹس ہم ان کی جو پیرنگ کرتے ہیں مطلب ان کی ہم ایکسپوننٹ اس طرح سے ان کے اوپر ہم دیں گے 3 کی ایکسپوننٹ ہم 3 کر دیں تو یہ دیکھو 3 over 3 ہم نے اپنی یہاں پہ آکل اور wisdom use کرنی ہے تو یہاں پہ 2 اس کا ہم square کر دیں گے 3 کا individual individual کر دیں گے اسی طرح یہاں پہ 2 کا square کر دیں گے 3 کا square کر دیں گے یہاں پہ 2 کا square کر دیں گے یہاں 3 کا square کر دیں گے کرتے ہیں 2 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 3 ملٹی پلائٹ بائی اس کو ہم 3 کا cube کر دیں گے ملٹی پلائٹ بائی 1 بائی 3 ہو جائے گئی ہے اسی طرح یہاں کرتے ہیں ہم 2 کا square کر دیا اور اس کو ملٹیپلائٹ بے ون بے ٹو بھی کروا دی اور اس کے بعد اگین ہم اس طرح سے کر لیں کہ تھیری کا بھی ہم ون بے ٹو کر دیتے ہیں ان کی جو ایکسپننٹس ہی میں نے اب سپلٹ کر دی ان کو انڈویجوال انڈویجوال الارٹ کر دی ان کی یہ جو ایکسپننٹس تھیں آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں اس کے بعد اس کا بھی ہم سکیر لے لیتے ہیں ٹو سکیر اور اس کی ایکسپننٹ ون بے ٹو سے ملٹیپلائی کروا دیتے ہیں اگین اس کا ہم سکیر لے لیتے ہیں تھری کا سکیر ملٹیپلائٹ بے ون بے ٹو کروا دیتے ہیں اس کے بعد فائیو کا ون بے ٹو کر لیتے ہیں اگین ہم ٹو کا کر لیتے ہیں ٹو کا سکیر ملٹیپلائٹ بے نیگٹیو ون بے تھری تو یوں کہہ لیں اس کو میں کچھ ایسے سورف کر دیتا ہوں نیگٹیو سائن کے ساتھ ذرا سیپٹ کر دیا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں اس کے بعد 3 کا سپیئر ملٹی بلائڈ بائی 1 بائی 4 جی سوڈینٹس اب ہم ان کو سمپلی فائی کر دیتے ہیں 2 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 2 یہ 3 3 سے کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس 3 کی ایکسپوننٹ 1 آگئی ملٹی بلائڈ بائی یہ 2 2 سے کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس 2 کی ایکسپوننٹ 1 آگئی اگین 3 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 2 ہے اور 5 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 2 ہے اس کے بعد 2 2 سے کینسل ہمارے پاس اکیلا 2 رہ گیا یہاں بھی 2 2 سے کینسل 3 اکیلا رہ گیا اور یہاں بھی ہمارے پاس 5 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 2 اور یہاں پہ ہمارے پاس 2 کی ایکسپوننٹ نیگٹیو 2 بائی 3 اور یہاں ہمارے پاس 1 بائی 2 آور فور کا مطلب 2 آور فور تھی تو 2 دا 1 2 2 دا 2 4 1 بائی 2 آگئی یہ والی 3 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 2 جیس ٹوڈنٹس اب ہم جو نمبرز ہیں ان کی ایکسپوننٹس کو سیم نمبر جو ہیں ان کی ایکسپوننٹس کو ایکیومولیٹ کر لیتے یعنی اکٹھا کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے 2 سے شروع کرتے ہیں is equal to 2 کی ایکسپوننٹ 1 بائی 3 ہے اس کے بعد یہ 2 ہے اس کی ایکسپوننٹ ہمارے پاس 1 ہے مطلب اس کی ایکسپوننٹ 1 ہوتی ہے 2 کی ایکسپوننٹ پلاس 1 اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی 2 اس کی ایکسپوننٹ 1 تھی تو نیگٹیو 1 ہو گئی اس کے بعد یہ 2 ہے اس کی ایکسپوننٹ نیگٹیو 2 بائی 3 ہے تو پازیٹیو 2 بائی 3 ہو گئی اس کے بعد 3 کو دیکھتے ہیں 3 کی ایکسپوننٹ 1 ہے اس کی پازٹیو 1 بائی 2 ہے اور یہ 3 اس کی ایکسپوننٹ نیگٹیو 1 ہو گئی یعنی اس کے اوپر ایکسپوننٹ نہیں لکھی ہے تھی 1 ضرور ہوتی اگر 1 ہے اس کی بھی 1 ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس 3 ہے اس کی ایکسپوننٹ نیگٹیو 1 بائی 2 ہو گئی اب 5 کی ایکسپوننٹ لکھتے ہیں ہم 5 کی ایکسپوننٹ اوپر ہے تو پازٹیو 1 بائی 2 اس کے بعد یہ ہمارے پاس 5 کی ایکسپوننٹ نیگٹیو 1 بائی 2 اب ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں یہ سورنٹ سیپریٹ ہے جی اب دیکھئے گا یہ نیگٹیو 1 اور پازٹیو 1 کینسل ہو گئے اب ہمارے پاس 2 کی ایکسپوننٹ آگئے 1 بائی 3 پازٹیو 2 بائی 3 ملٹیپلائیڈ بائی اب ادھر 3 کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں نیگٹیو 1 اور پازٹیو 1 سمپلی فائی ہو گئے نیگٹیو 1 بائی 2 اور پازٹیو 1 بائی 2 کینسل ہو گئے 3 کی ایکسپوننٹ 0 رہا گئی ملٹیپلائیڈ بائی فائیو کے بھی یہ کینسل ہو گئے تو فائیو کی ایکسپننٹ بھی زیرو آگئے اب اس سین کو سمجھ لیجیے گا ڈی نومینیٹر سین ہے نومیریٹرز ڈیفرنٹ ہیں ان کو ایڈ کر دیں گے اور کامن ڈی نومینیٹر لگا دیں گے ٹو کا کامن ڈی نومینیٹر لگا ٹھری اور ٹو پلاس ون ون پلاس ٹو یہ سین ہے ملٹی بلائیڈ بائی ٹھری کی ایکسپننٹ زیرو ملٹی بلائیڈ بائیڈ فائیو کی ایکسپننٹ زیرو اب ٹو کی ٹھری بائیڈ ٹھری ہو گئی سٹیپ بائی سٹیپ کی ہے ورنہ میں ایدھر ہی اس کو ختم کر دیتا ہے ہی لائن میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے تین سٹیپ لیئے ہیں کہ بات اچھی طریق سے سمجھ آ جائے ٹھری کو ٹھری سے کینسل کیا تو ٹو کی ایکسپننٹ اب ایک طرح سے ون جس کو نہیں بھی لکھا جاتا ٹھری بائیڈ فائیو کی ایکسپننٹ زیرو اب ٹو کی ایکسپننٹ ون کا مطلب نمبر ایٹسیلف یہاں پہ دو کونسپٹ یوز ہو گئے بہت بہت امپورٹنٹ یہ لائن ہے یہ باری سمجھنے والی جس نمبر کی ایکسپننٹ ون ہو تو وہ نمبر ایٹسیلف ہوتا ہے اور جس نمبر کی ایکسپننٹ زیرو ہو تو وہ ایس اگل ٹو ون ہوتا ہے اس طرح فائیو کی ایکسپننٹ زیرو بھی ون ہو گئے تو ہمارے پاس two multiply by two is equal to two ہوتا ہے وہ two پھر one سے multiply ہوا تو پھر two answer ہمارے پاس اس طرح سے answer two ہے تو my dear students ہم نے gradually perpetually اپنے question کو solve کر لیا اور ہمارا جو answer تھا وہ match کر گیا کیوں match کر گیا ہم نے law of indices کو follow کیا اور کرتے ہوئے ہر ایک کا اپنا اپنا style ہو سکتا ہے ہر بک پہ different strategy of attention ہو سکتی ہے لیکن answer سب کا same ہی ہوگا آپ laugh and indices کو مدن نظر رکھتے ہوئے question کیجئے کسی کے step دو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کسی کے دو step کم بھی ہو سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے زیادہ step لے لیے ورنہ question تو اتنی ہی ختم ہو گیا تھا تو اسی کے ساتھ یہ question ختم کرتے ہیں اور ہم اس کا part second attempt کرتے ہیں جس سٹوڈنٹس ہمارے پاس part second two one six اس کی exponent two by three twenty five کی exponent one by two اور point zero four کی exponent negative one by two اور ان سب کی اوپر square root radical sign جس کا مطلب one by two ہوتا ہے اور ہم اب اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے two one six کے ہم factors بناتے ہیں two پہ two the one two zero eight the two sixteen two five the two ten four the two eight two two the two four seven the two fourteen again three کے ساتھ nine the three twenty seven اور three the three nine two کی exponent three اور three کی exponent three two کی exponent three multiplied by three کی exponent three two by three ہمارے پاس exponent multiplied by five the five twenty five five کا square ہے اور اس کی exponent one by two ہے over یہ ہمارے پاس ہے جی ہم اس طرح سے کرتے ہیں سٹوڈنٹس کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کوئی نمبر denominator میں ہو اور اس کی exponent negative ہو جب ہم اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں یہ laugh and ices ہے ہم اس کی جو exponent اس کو positive کر دیتے ہیں تو ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس نمبر کو اوپر لے جاتے ہیں divide ہو رہا تو اوپر جاگے multiply ہو جائے گا negative point zero four اس کی exponent اب positive one by two بن گئی ٹھیک تو اس کی اوپر اب ہم radical sign بھی دے دیتے ہیں یوں اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں two کی exponent three ہے تو multiplied by two by three ہو جائے گی again three کی exponent three ہے multiplied by two by three دیکھو اس سب کی exponent two by three تو میں نے اب الہدہ الہدہ ان کے exponent کو کر دیا ان کی جو جو کہتے ہیں private exponents تھی ان کے ساتھ ان کی collective جو exponent تھی وہ multiply ہو گئی جو کہ two by three تھی multiplied by ان laws کو یاد رکھ لیجئے گا five کی exponent two multiplied by one by two again یہ point zero four ہے وضاحت کر دیتا ہوں point zero four point کے نیچے اب one لگائیں گے zero کے نیچے zero اور right side پہ جتنے نمبرز ہیں اتنے zero تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس four over hundred ہو گیا یعنی کہ four جو سب سے right والا ڈیجیٹا zero کو ignore کر دیں گے تو four over hundred اس کی exponent one by two جی اس کے اوپر میں ایک road دے دیتا ہوں جی اس کے لیے میں ایک اور step کر لیتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے two کی exponent simplify کر دیتے ہیں ہمارے پاس two کی exponent two multiplied by three three سے cancel three کی exponent بھی two multiplied by five two کی exponent بھی two اس کا پروسس میں یہاں سے آپ کے لیے کر دیتا ہوں تو یہ ہے two multiplied by two over ten multiplied by ten اس کا ہو گیا one by two یہ mini process ہے میں یہاں پہ کر رہا ہوں تو two کا square over ten کا square یہ بن گئے تو یہ one by two ہے تو اس طرح سے یہ بنا two کی exponent two multiplied by one by two two سے cancel اس طرح ten کی two multiplied by one by two two سے cancel تو ہمارے پاس two over ten تو two the one two five the two ten ہمارے پاس آنسل آگیا five one over five تو یہاں پہ بھی میں تھوڑا سا پروسس کر دیتا ہوں تاکہ آپ جی multiplied by تو یہاں پہ ہمارے پہ two سے two سے two cancel ہمارے پاس two over ten اور two over ten two five to ten ہمارے پاس one over five آنسر آگیا آنسر آگیا three square three square multiplied by five five سے multiply five over five ہو جائے گا یوں اب ہم اس کو ہی دے solve کرتے ہیں تو یہ five divide by five is equal to one ہو گیا two square multiplied by three square multiplied by one تو اس کے بعد one کا جو radical sign one ہی ہوتا ہے تو جب ہم two کا نکال لیں گے تو two multiplied by one by two اسی طرح three کا two multiplied by one by two اس طرح one کا one by two یہ two two سے cancel اکیلا two آگیا multiplied by ادھر two two سے cancel تو three ہمارے پاس آگئے ان کے exponent one تو جو one کی exponent ہوتی ہے وہ one ہی ہوتی ہے اس طرح سے ہمارے پاس answer six آگیا ہے ہر ایک کا method مختلف ہو سکتا ہے لیکن laugh and ڈائیسز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو بھی کرے گا اس کا question ٹھیک نکلے گا اس کے بعد ہم اس کا part third solve کرتے ہیں جس students ہمارے پاس part third ہے اور کرنے کی بات ہے یہ جو ہمارے پاس point ہے اس کو سمجھ لیجئے گا یہاں پہ five کی exponent two ہے پھر two کی exponent three direct ہے نہ کہ اس میں parenth نہیں لگی ہوئی اس کو آپ اس طرح سے solve کریں گے اس والے part کو two multiplied by two multiplied by two یعنی two three times four multiplied by two یہ eight answer آگیا اس کا جب کہ یہ direct آپ کریں گے کیسے اس کو direct کریں گے two multiplied by two multiplied by two یوں کریں گے ہم کرتے ہیں five کی exponent eight divided by five کی exponent six جس سب ہمارے پاس situation یہ بنی ہے مطلب five کی exponent eight divide ہو رہی ہے five کی exponent six ہم اس طرح سے solve کر سکتے ہیں same ہمارے پاس number ہے same number ہے اوپر نیچے تو یوں ان کی exponents کو accumulate کر لیتے ہیں یہ اوپر جائے exponent تو negative six ہو جائے گی تو اس طرح سے five کے exponent ہمارے پاس two ہو گئی تو مطلب ہی ہمارے پاس twenty five answer آ گیا گا اس کے بعد ہم اس کا part fourth solve کرتے ہیں جس students ہمارے پاس part fourth ہے x یہاں exponent three ہے دیکھ behave کرنا ہے three multiplied by two is equal to six اگر اس طرح سے آپ کو دیا ہوا x کی exponent three ہے اس کے اوپر two ڈالا ہوا ہے جس کا مطلب ہے three is being multiplied by two times three multiplied by three اس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو اب ہم اس کو solve کرتے ہیں x three the two six divided by exponent nine جس students اس کو ہم اس طرح سے کریں یہ چھوٹی exponent ہے یہ بڑی exponent ہے ہم چھوٹی exponent کو نیچے لے آتے ہیں one over کر لیتے ہیں nine negative six is equal to one over x کی exponent three یہ بھی method ٹھیک ہے ایک اور method کر دیتا ہوں آپ کے لیے سب method ہے وہ یہ کہ آپ x کی exponent اوپر ہی لے جائیں six negative nine تمہارے پاس x کی exponent negative three ہو گئی ہم negative three exponent کو positive بنانا چاہیں گے تو ہم اس کو reciprocal کر لیں گے مطلب one کے بٹے میں لکھ دیں گے x exponent three اس طرح سے ہر student کا procedure different ہو سکتا ہے لیکن laugh and diagnosis کو مدنظر رکھتے ہو question کیا جائے گا وہ آپ کا ٹھیک نکلے گا میچ کر جائے گا انشاءاللہ اس سے بعد والی exercise میں میری آپ سے ملاقات ہوگی تب تک تک کے